مذہب نے ہی سکھا تھا آفت میں بے رکھنا مذہب نے ہی سکھا تھا آفت میں بے رکھنا ہندی ہے ہم بتنے ہندی ہے ہم بتنے دوزیدہ ہمارا ہمارا سارے جاتے اچھا دوزیدہ ہمارا ہمارا سارے جاتے اچھا ہمارا 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 ہے کبھی کاری radically ہمارا ہمارا ہے موسیقی 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 میں نے پہلی بار اور دوسری بار دونوں بار جب ٹپر طلاق پہ باشن کیا تو کوئی مذہب دیکھ کے نہیں ہوئی باشن کیا میں نے ایک عورت نے ایک عورت کے لیے آوازن جائی کہنا کہ ٹپر طلاق یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے اور جتنا کم جادہ یہ بولے ایک عورت کا دکھ جیسے ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے اور میں آپ کو بتا ہوں شادی کے میری بھی ابھی اٹھائیس سام ہو گئے آپ کے بھی اچھا لہ اٹھنے ہوں گے چھو دیکھ ٹوڑے سے کم جادہ اور کوئی بھی عورت میں نے میرے پہلے باشن میں بولا تھا ایک آدمی کم جادہ اچھا برا شوہر ہو سکتا ہے لیکن کوئی بھی آدمی بھی بھرا پاپ نہیں ہوتا اور عورت کبھی بھی اپنے 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 کو جیل میں کبھی ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتی وہ کچھ بھی کر دیا اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں آپ کے جگہ ہوتی تو میں کیا کر دیا میں میرے شوہر پیسہ بھی ہو اس کو جیل میں نہیں بجھو میں اس کو کاؤنسلنگ سیکٹر لے جاؤ اور وہ کیاں گئے انتہا کاؤنسلنگ سیکٹر لے جاؤں گیا ابھی میں ڈاکٹر شما کو جب ملی تو یہی میرے خیال مان میں آیا کہ اگر ڈاکٹر شما ہے اور وہ اندے سال سے کاؤنسلنگ سیکٹر چلا رہی ہے تو ڈرپل کلاک کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا کام اتنا پہلے سے ہو سکتا ہے میں بھی لیائے شما ہے وہ بھی léguan ابھی اٹھو یہ ہے ہ друг جس جائجہ بھی ہو جاؤنسلنگ سیکٹر군 اگر سب میں جھگڑا ہو تو کم جاڑا تو ہاری جاڑا ہے ہمارے ماراٹھی میں کاموس ہے کہ وہ برتن ہے بانڈالا بانڈالا اکتا سس گھر پہ برتن ہے وہ برتن کو برتن لگتا کچھ نہ کچھ جھگڑا دے گا اور میرے خیال سے تھوڑا سا جھگڑا ہونا اچھا ہے لیکن کہ اگر جھگڑا دے ہوگا تو پیار چیسے بڑے گا تھوڑا جھگڑا پھر مانانا تھوڑا تھوڑا ہوئا سا بچہ ہندی پکٹر پر ایتے ہی دن گھنڈا چلتی ہے اگر تو تین گھنڈا چلے گی بہر ہو جائیں گے بہر ہو جائیں گے بہر ہو جائیں گے تو تھوڑا یہ سا روڑنا دوڑا ڈراما اچھا لگتا ہے تو جب میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے بول دیا یہ تو پہلی بار تو دوسری بار ابھی کیا بولنا ہوں کافی انہوں نے دل میں بتلاو لایا تھا کافی سجاؤ جو ہم نے دیا تھے پہلی بار وہ سجاؤ کو نے یہ دے لیکن ایک بڑا سجاؤ جو ہم سب نے دیا تھا کہ آپ شوہر کو جیل میں جاننے کا جو پراب ہے وہ آپ نکال دیجئے کاؤنسلنگ کمپنسری کھی دیجئے اس کو کہہ دیجئے کہ اگر تو ریپل دلاک بول دیا آجے سے زیادہ تیرا حصہ بیوی کو چلا جائے گا بچوں کو چلا جائے گا زندگی بھر بیوی کا سب خیال دکھنا پڑے گا کہ بچوں کا کرنا پڑے گا میں تو کہہ دیجئے سیسٹی سیونٹی جو آپ بولو اس کا جو پیتا ہے گھر کا وہ ایسے بھی خواب کر سکتے جیل پہ دانے کی کیا سکتے اور اس کا جروپیوں بھی ہو سکتا لیکن یہ سرکار مانی میں اور ہم نے بہت کوشش کی ہم نے بولا سیلیکٹ کمیٹی میں دیکھئے اور میرا خیال ہے سرکار کیا کام کیا ہے سرکار کا کام ہے نوکری دینا سرکار کا دام ہے نستے اچھے کرنا پلکار کا کام ہے آپ کی سیفتی کرنا آپ سے بچوں کو اچھے شکشہ دینا اچھا عرب کے سیوا دینا یہ سب ہماری کام ہے ابھی چپل سرلاک میں جیل پہنے بھیجنا ہے سرکار کا کام ہے اور جب میں میں بہت بہت سے پڑی تھی پچھ میں تین چاہ دن کی سکتی آئی میں شیطر چلی گئی اور اس کو پانی چھئیے کہ بھوک لگے اس کو پانی چھئیے بچے کو پانی چھئیے کہ بھوک لگے پانی کو بھوک لگے پانی کو بھوک لگے تو کوئی دے دے بچے کو بچے کو بچے کی بیٹی ہے کیا کرتے آپ کی بیٹی آپ کی بچے دونوں دکٹر ہیں میں سوچ میں پڑھ گئی کہ پورا ہجاب پہنا تھا دونوں بیٹی ہیں دکٹر ہیں تو آپ کپڑے سے آدمی کو موڈرن جنجھ کریں گے کہ اس کی شکشہ سے آج چھے شکشہ سے آج چھے بات ختم اپکوش میں نے بھی ساری پہنی ہے میں سب سے جاہا یہ سپائنٹ والی لڑکیوں سے جاتا میری سوچ موڈرن ہے تو کپڑوں سے آدمی نہیں بنتا اس کی کام سے بنتا اب یہ سائی دی دیکھو پورا ہجاب پہن کے بیٹی ہے سب سے اچھا کامسلین سنٹر آپ ہی نے بولا چلا تھی ہے اور اس کو جب جواب دینا ہوتا تو وہ نہیں پوچھتا آپ نے کیا کیا آپ کے جو کام ہے اس سے ہی آدمی بنتا ہے اور ہلیت کو آدھیکار ہے مجھے گر لگا مجھے ساڑی پہنے آپ کوہر نے مجھے بولنے والے کہ نہیں آئی ہے نہیں اور وہ کام بھی ہمارا نہیں ہے ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے ہر اور چوبیس گردے کئی بھی جائے اس کی صورت سکتا ہماری جمع دائی آپ کو اچھا میرا بلکل اچھا نہیں ہے جو راج نیتی ہے وہ تو چلتی رہے گی وہ election to election چلتی رہے گی باشان ہوں گے کچھ ہوگا لیکن ایک بار election ہونے کے بعد اپنے راج کو اور کیسے آگے چلنا چاہیے اس کے لئے آپ کو جو بڑا یوگدان ہے اس میں آپ کا اگر ہم کو مارا درشن ملے تو اچھا اور کام ہم سب ساتھ میں ملتے مہارا شکر کو بڑا بنانے میں پھر کر سکتے ہیں آج جعوید جعوید بھائی اور اندیاز بھائی کے کارے میں ایک بہت اچھا پروگرام آج یہاں آنے کا افسر دلا ایک ہی من میں بات رہے گی کہ آج بنا بریانی کے ہم لوگ آپ دے درے ہم کو اتنا دو بجے بھی بھلا کے میرے گھر میں ہوتا پروگرام تو آپ کا بریانی تو جلوک کھلا دیتی یہ اگلے ٹائم کے لئے ادھا رہا تو نیکس ٹائم آپ کیا پہلے بریانی کھائیے پھر بات کریں گے کہ آج تو خالی پیٹ کروایا تو نیکس ٹائم آج آپ سب آئے اس کی بڑی سنکھیا سے اپسکت رہے آپ کا تب کہ میں ابھاری ہو نئے سال کی اور سال ایک بڑا کیوہار ہے اور ہر کیوہار جیسے ہم لوگ اید مناتے جیسے ہم سب نے ابھی یہ تو اپورٹنڈ ہے سنکھلہ ہمارے مراتی میں کہتے درگو گیا اور گوڑ گوڑ بولا اس سال چار چھے بہنے سب مٹھائی بولے کیونکہ دو دو الیکشن ہے اس سال میری سب سے گزاری سہیدی سال برے اس لئے اس لئے اس لئے اتھ ہی بات کرنے اچھا سب کو ساتھ رکھے دیش کو اور راجے کو آگے لے اب سب کو نئے سال کی اور تیچ کی اور سکرانتی کی بہت بہت شکرام موسیم آوامی کمیٹی کی جانت سے صدر ایڈیاس کھرمانی صاحب کے ہاتھوں سے دیا گیا اور یہاں پر جو کام چل رہا ہے ہمارا فری کے اندر لیڈیس کو جو ہے تو خود کپل بنا لے گا اس کے اندر ڈھائی سو سے زیادی لیڈیس جو ہے تو یہاں پر سکھنے کے لئے آتی ہے وہ دیکھنے کے لئے تو سبریاتائی سوڑے ان کے ساتھ آہمدار ستیش چواند صاحب اور دکھچ لیڈران جو ہے تو یونک ٹیکنیکل انیسٹیوٹ کو پر جو ہے تو تشریف لے گیا ہے ان کا میں تہدیل سے شکریہ دھا کرتا ہوں اور انہوں نے سرہانہ کی اس کام کی جو فری کے اندر کلاسز چلتے اور ایلیاس صاحب نے ان کا استقبال کیا پیپل تلاک کی تعلق سے جو انہوں نے نمائندگی کی مسلمانوں کی بس اسنا کہتے ہوئے میں اپنے دو الفاظ ستم کرتا ہوں اللہ حکم